ہیلو گائز تو سواکتہ اپنے یوٹیوب چینل میں تو آج ہم کریں گے کرامٹن کا گریزر کلین تو یہ آپ کرامٹن کا گریزر کلین دیکھ سکتے ہیں کلیننگ کریں گا ہم اس کی تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے تو دیکھنا ہے ہے کہ اس میں کی سپلائی کہاں سے آ رہا ہے اور کرنٹ تو نہیں آ رہا ہے اس کے اندر اگر آپ لگ رہا ہے کہ کرنٹ آ رہا ہے تو آپ کیا کریں اس میں اس کی روڈ بھی چینج کر دیں ٹھیک ہے اس کو ساف کر کے اس کو روڈ بھی چینج کر دیں تو کرنٹ نہیں آ رہا تھا تو ہم اس کو کھولیں گے اور کریں گے کلین تو اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو سپلائی ہے اس کو بند کر کے کاٹ دینا ہے یہ آپ کو پوری سیفٹی چھے کرنا ہے کوئی بھی مطلب ادھر ادھر دھیان مات دینا کہ آپ گلتی کر بیٹھو تو آپ پورا بند کر کے سپلائی کو پھر آپ کٹ کر دو آپ اس کو تو ہم نے کر دیا ہے تو اس کے بعد تو دوسرا کام ہے تو اب اس کا پانی کیسے نکالنا ہے تو اس کا جو بال ہے لگا ہوا ہے وہ چھوٹا سا تو اس کو نکال کے ہم پہلے انپوٹ والا بال نکال کے بند کر کے اور اس کو نکال لینا ہے تو ہم نے وہ لگ کر دیا ہے اور اس کا پیپ بھی نکال لیا ہے اب کیا کرنا ہے یہ چلے گا نہیں تو اب اس کو کیا کریں گے تو آٹ پوٹ والا پانی ہے تو اس کو مطلب کھولیں گے اس کو کھولیں گے اور کھول کے ویسے اس میں پانی آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو گھوٹا رکھ کے دوسری سیڈ سے چلا دینا ہے تو ہم نے نکال کے کر دیا ہے ایسے اٹھا رکھنا ہے تو ہمارا پانی ویسے نکل گیا تھا تو ہم ویڈیو لمبی زیادہ نہیں کریں گے پھر بھی تھوڑی لمبی ہوگی تو اب اڈجسٹ کر لینا تھوڑا سا تو ہم نے وہ نکال لیا ہے گیزر کو اور نیچے اتار کے رکھ لیا ہے تو اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ ہے اس کا جو پیچ ہے وہ کیسے کھول لیں تو اگر آپ کو یہ پانی کو زیادہ مطلب ہائی لوگ کرنے والا نکال رہا ہے تو اس کو ایسے نکال لو اگر نہیں نکال رہا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے اس میں بھی اسے پیچ لگے ہوئے اس کو مت نکالنا تو اس کے پیچ دونوں کھول لینے ہیں دو لگے ہوئے اس میں پیچ میں تو ان کو دونوں کو کھول لینے ہیں اور یہ پائپ والے جی ریڈ ڈر بلو لگے ہوئے ہیں اس کو بھی دونوں کو یہ کلمپ پیچ سے جیسا لگا ہوئے تو ان کو بھی کھول لیں تو دوسرا ہم یہ کبر کا ہیٹ لوگ لگے ہوئے سائیڈ میں ایک آگے لگا ہوئے کہ پیچھے لگو ہے مطلب تو ہم کیا کریں گے اس کو بھی کھولیں گے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے پیچ کس فسا کے اس کو اوپر کو اٹھا دینا ہے تو یہ نکل جائے گا تو ابھی ہم ایسے پیچ کس فسان ہے تو اوپر کو اٹھان reflects جائے گا دونوں ہیں تو ہم نے نکال لیا ہے تو یہ کھل گیا ہے تو آپ اندر کہاں دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے یہ پہلے دونوں اتار نکال لی تی یہ پہلے سے ہلی نہیں ہوئی تھی تو ہم نے نکال لیا کیونکہ آپ کو دکھانا ہے اندر سے تو یہ چھوٹی تھی اس لئے ہم نے اس کو نکال لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب ایسے کنیکشن ہے تو آپ کھوڑ رہے ہیں تو آپ کو اس کی ویڈیو بنا سکتے ہو یا پھر آپ ٹھیک خیش سکتے ہیں تا جو آپ کو دوبارہ لگانے میں دکت نہ ہوں تو یہ اس کا وہ گرم ہیٹنگ زیادہ نہ ہونے والا کائٹر والا جو اس کا لگا ہوا ہے اندر کچھ بھی بول سکتے ہو ہمارے لگ یہاں کچھ اور بولتے ہیں تو ہم اس کو پہلے سے نکالیں ہم اندر دوبارہ ڈالیں گے پھر اس کو نکالیں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو اچھے سے دیکھنا ہے کہ اندر باہر سے کوئی تار ڈیمیز تن ہوئی ہے تو دوسرا تو اس میں جو لگے ہوئے پیچ سبھی کرنے آپ کو نکالیں تو سبھی کو نکالنے کے بعد آپ کو اس کو دھیان میں رکھنا ہے جا تو آپ بیڈیو بنا لو یا پھر اس کو کپی پہ نوڈ ڈاؤن کر لو اگر نوڈ ڈاؤن نہیں ہو رہا تو آپ کو کچھ بھی طریقے سے اس کو کرنا ہے کیونکہ ہم بھی ایسا ہی کچھ کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر ایک گیزر کا ہے جو الگ الگ ہوتا ہے تو ویسے تو ہم کو آتا ہی ہے جیسے کہ بھولتے ہیں اگر نہیں بھی تھوڑا زیادہ پتہ نہیں لگتا تو ہم بھی ویسے کر رہی ہی لیتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے آپ کو کیا جھوٹ بولنا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو نکال لیا تو یہ دوسرا کٹ ہے جو اس کو بھی نکال لیا ہے جو اس جس کا ہائی لو والا ہے کٹ ہے نا اس کو بھی نکال لیا تو اس کے دونوں پیچ کھول لینا ہے ہم اس کے پتی بھی نکال سکتے ہیں ہم نے پتی اس لیے نہیں نکال لی کیونکہ آپ کو اگر پتی نکال لی آپ کو بھول گئے تو آپ کو دکت ہو سکتے ہیں تو ہم نے اس کو پکائی جرسی وہاڑ لیا ہے بولتے ہیں کہ جرسی نکال لیا ہے تو اس کے چھوٹے پیچ ہیں تو اس کو سبھی ایسے پیچ جو بھی ہے اس کو دھیان میں ایک سیڈ پہ رکھ لینا کہ آپ کمی اس کو کہیں گماں مت دینا تو آپ کو اس کو کسی ڈبے میں ڈالو گا کسی سیڈ پہ ایسی جگہ پہ رکھو جائے آپ کا دھیان مطلب کہیں درودر نہ ہو جائے تو ہم نے یہ سارے ویرنگ اس کو نکال لیا ہے سیڈ پہ کر لیا ہے تو ہم یہ ارتھنگ کا یہ بھی نکال لیں گے تو یہ بھی نکال کے ہم سیڈ پہ کریں گے اور اس کی تار باہر سے کھچو گے تو نکل جائے گے لیکن اس میں تھوڑا پلاگ لگا ہوا ہے تو بند نے جھگاڑ کر کے لگایا ہوا ہے تو ہم اس کو کٹ کے کٹ کے اس کو نکال دیں گے ابھی ہم یہ سیڈ میں کرتے ہیں تو یہ ہم نے سیڈ پہ کر دیا اور اس کی پتی زباب سے لگا دینی ہے چھوٹی والی جو آپ کو اس میں کوئی ویرنگ لگانے میں دکھت نہ ہو تو ہم نے اس لیے باپ سے لگا دی ہیں ویسے کوئی دکھت نہیں ہے تو کیونکہ یہ اگر ایسا کوئی گلتی ہو جاتی ہے جا پھر زیادہ تر پرولم کٹ میں آتی ہے اگر کٹ میں گلتی ہو جائے گی تو آپ کا تینک بلاسٹ ہو جاتا ہے اپکو منٹ راننگ کوشن نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ باقی صحیح بات ہے اس کو دھیان سے مطلب اچھے سے اگر نہیں پتا چل رہا ہے بھول گئے تو آپ کسی ٹیکنیشن جو کام کرتا ہے اس کو بلا کے آپ دوبارہ سے لگوا سکتے ہو ٹھیک ہے آپ ایسی گلتی مت کرنا کہ بھول گئے تو بولا کہ جہاں دل کرتا ہے وہاں پہ لگا کے کر دیتے ہیں اس کو چلا دیتے ہیں اور چل بھی گیا کس محصص سے آپ کا اگر کٹ نہیں مارا تو آپ کو بہت عکت ہو سکتی ہے اس کا کٹ کا جو ہے ریلے اس کو ہم چیک کریں گے لیکن وہی دوسرے لوٹ لگی گا ہم اس کا بھی ویڈیو بنائیں گے وہ کیسے چیک ہوتی ہے اور کیسے وہ پتا چلتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے سارے پیچھ کھول دینے تھوڑے تھوڑے کھول دینے تو اچھے سے کھول جائے گا ورنہ ایک ایک کھولے گا تو سبھی لگ سیڈ پہ کیا ہو جائے گا اس کا ایک جگہ پہ تھوڑا تیڑا ہو سکتا ہے آپ تھوڑا تھوڑا پیچھ کھول کے اس کو چھوڑ دو بعد میں چھوڑنا نہیں ہے اس کے بعد اس میں سابی پیچھ کھول دینے آرام سے جتنے بھی رہ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے بھی رہ رہے ہیں اس کو بھی کھول دینا ہے تو ہمارے پاس یہ ٹی گوٹی ہے آپ کے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں تو اس میں گیارہ کی گوٹی لگیا ہے تو یہ آرام سے کھول گیا ہے آپ پلاس سے کیا ہوتا ہے اس کا ناٹہ بھور جاتا ہے تو وہ دکت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ گوٹی لے کے اچھے گھول جائے گا آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گا ورنہ آپ کو بہت دکت آ سکتی ہے اگر چابی سے کھول ہو گئے کبھی سائیڑ پہ لگی کبھی کدھر ہو گیا کدھ فسل گئی تو آپ ایسے دکت آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ سب ہی پیچ کھول کے سائیڑ پہ ایک جگہ پہ رکھ دینے ہیں اور اس کے جو باس لب گہرا سب ہی ایک سائیڑ پہ رکھ دینے ہیں کہ آپ دکت نہ ہو بعد میں لگانے کیلئے آپ آرام سے اٹھا کر اس کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں چھوڑ رہ رہے ہیں تو یہ بھی ہم نکال لیں گے اور اس کے یہ روؤں ہیں یہ بھی تھوڑا آپ کیا کرو گے اس پہ آپ نے سیفٹی کا دھیان یہ رکھنا ہے کہ یہ اندر کہاں چھوٹا ہے جی اگر آپ کے ہاتھ بھی لگ گیا تو یہ خارس کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا بھی دھیان رکھنا ہے آپ جب بھی کام کتم کرو تو آپ کیا کرنا ہے اس کو اچھے سابون سے دھو لینا ہے ورنہ آپ کو مطلب ایسے انفیکشن ہو جاتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا تو پھر وہ خارس ہو جاتی ہے تو ہم نے اس سب بیچ کھول لیا اور اس کو نکالتے ہیں تو آپ دے دکھتے ہیں اس میں دھو ہیں اس لیے آرہ ہے کیونکہ یہ ہم نے گرم پانی تھا پہلے سی تو اس لیے آرہ ہے ہم نے پانی نکال دیا تو یہ دیکھ سکتے آپ کتنا برا حال ہے اس کا ٹھیک ہے مطلب اس میں زیادہ اس لیے نہیں ہے ہے تو ہے اس لیے زیادہ نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک روڈ لگی ہے جو کی لگی گا وہ اس لیے لگی ہوتی ہے کیونکہ یہ جم جاتا ہے نا مطلب جمنے سے وہ اپزورپ کر لی تھی پانی میں صحیح رکھتی ہے وہ بھی اگر چینج کر سکتے ہو تو کرنا خراب زیادہ ہوگی ویسے اس میں خراب ہوگی تھی لیکن ہم آنے پاس نہیں نہیں تھی اب اسی کو صاف کر کر ہم اچھے سے لگا دیں گے تو آپ اندر سے آپ کو اس کا view دکھاتا ہوں اس سے پہلے یہ پیچ ہے نا تو اس کو نکال کے سائیڈ میں کر کے نکال لو اور سب ہی پیچ کو نکال کے سائیڈ پر رکھ دینا تا کہ یہ گم نہ ہو جائے اور بعد میں ہم کو یہ ٹینک میں لگانے کے لیے دیکھو تو ہو سکتی ہے تو یہ سبھی سائیڈ بڑھا کے دیکھ سکتے ہوں بہت جیدہ برا حال ہے تو آپ کو اس کو جو جا لگا ہوا کانچ کا یہ اس کو سائیڈ میں فساد دیں کہ پانی اس میں زیادہ نہ لگے اور یہ پانی پھرچ تکا گیرنے لگ جاتا ہے میں بولتے ہیں کہ یہ تھوڑا ہو گیا ہے ٹھیک ہے پانی اس میں تھوڑا تھنڈا پانی ڈالیں گے تاں کہ ٹھوڑا تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد ہم بتاتے کیا کرنا ہے تو اس کے بعد ہم تھوڑا اس کو ریشت پہ رکھیں گے تاں ٹھوڑا ٹھنڈا ہو جائے پتہ نہیں اندھر کیا مطلب کتنا غرم ہو سکتا ہے ٹھیک ہی ہے اتنا زیادہ نہیں تھا تو ہم اس میں کیا کریں گے اگر آپ کے پاس تضاب نہیں ہے اس میں تضاب دکھاتا ہوں آپ کو بعد میں تضاب نہیں ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے اب آرہی ہے بلیڑ لے کے نا اس سے اچھے س کلین کریں گے سیڈ میں لگا لگا کے تو یہ ہمارے پاس ہے تضاب کیونکہ ہاتھ ڈال میں تھوڑا دکھت ہو رہا تھا لیکن ہم اس تضاب کو کیا کریں گے پان گے لے دیں گے یہ جگ اور اس میں ہم ڈالیں گے کو بھول بھول تھوڑا کامی رکھنا اور اس میں ہم کار کیا تضاب ڈالیں ہیں اس کو کولڈ تضاب بولتے ہیں کیونکہ اپنے سکن کے لیے ایسے بولتا ہوں کہ اچھا تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو تھوڑا دھیانت پہ رکھنا ہے کیونکہ یہ مطلب دکھت نہیں کرتا ہے بندے کو کسی کو انفیکشن ہو سکتے وہ لگواتا ہے اس کو گھوڑ کے اس کو اندر ڈال دینا ہے اور اس کا جو بھی ہے اندر مکچر جو بھی لگا ہو ہے سارا اس کے سمپرک میں آتے ہی سارا نیچے گر جائے اور یہ اتر جائے گا اور ایسے نہیں تو آپ کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس کو گھمان آئے اس کو میرا پاس میں نے دھوڑا گھمان دیا کیونکہ دیکھ سکتے ہوں باقی اس میں وہ نکل رہے تو اس میں وہ والے دے رہے اس لئے دے رہے ہے تو آپ کو اس کو تھوڑا گھمان کے دکھاتے ہوں تو دیکھ سکتے ہوں اس کو ہم نے صاف کر دیا اندر سے اور جو باقی کا رہ رہ ہے اس کو ہم پھر سے تجاب ڈالیں گے اور پھر سے یہ حال جس کی جو دیکھ سیڈ میں لگا ہو ہے ابھی ہم نے پانی ڈال ہے اور تجاب ڈال کے ہم اس کو اچھے سا سا کریں گے اس کو کلین ایس دیں مطلب آدھ آدھ کر لیں کبھی بیچ میں دکت ہو جاتی ہے تو اس کو آپ اندر ڈال کے گیزر کے ٹینک میں اس کو کلیر کر لیں تو آپ دیکھ سکھے میں نیاری کے ہاتھ تھوڑا مشکل سے جا رہا ہے اس کے ٹینک کے اندر ہم پھر بھی اس کو ساف کر دیں گے کلین ہم نے کر دیا ہے اور پھر ہم اس کو دو تین بار پانی میں دھو دیں گے ہم در سے تان جو اس کا وہ رہ 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 ہے اس کو بھی نکل جائے اور کسی کو کوئی دکت نہ ہے ٹھیک ہے بوڈی میں اور اس اگر آپ کیا کر سکتے آپ کو یہ تار نہیں لگا سکتے ہے ورنہ اس کی تار دوبارہ لگا کے کرنٹ میں تھوڑا سا گرم کر کے آپ کا آرام سے تھوڑا سا آپ اس کو نکال سکتے ہوں اس سارا نکل جائے گا ہم اس کے ہمارے پاس تجاب ہے تو تجاب سے سارا ہی کلین کر دیں تو ہم نے اس کو کلین کر دیا ہے دیکھ سکتے ہوں تھوڑا اتنا تو رہی گئی کیونکہ اتنا تو رہی جاتا ہے کیونکہ یہ تجاب سے جتنا اتنا 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 اتر اتنا ہی اترے گا ہم نے ٹینک دیکھ چکے تو اندر سے بلکل کلین دکھ رہا ساف کر دیا چھوٹا موٹا کچھ رہ رہ تو یہ بھی ہو جائے گا پانی اندر جانے سے ٹھیک ہے اس کی پائپ بھی کلین کر دی ہے ٹھیک ہے ہم دیکھ سکتے ہوں ٹھوڑا سا پائپ کے اندر کیمرہ تو نہیں ڈال سکتے اوکی تو اب اس کو کریں گے انسٹال دوبارہ سے اس کو لگا کے تو آپ کا ٹائم بیس نہ کرتے ہوئے اب اس کو اندر ڈالیں اس کے ٹینک کے اوپر لیکن ہم نے روڑ نہیں ڈالی تو دوبارہ ڈالیں ہم کو پتہ ہی نہیں تھا ہم بھول گے تو روڑ لگا کے ہم اس کو اوپر رکھ دیں گے اور اس کے اوپر جو پلیٹ ہے وہ والی بھی اوپر رکھ کے اس کو کسیں گے پہلے اس کو دیکھ لیے فٹ بیٹ رہا ہے جنہیں تو یہ فٹ بیٹ رہا ہے اوکی ہے تو ہم اس کا پلیٹ دھو دیں گے سبھی چیز دھو دیں ہم ناؤ آسانی سے اور لگ جائیں ٹھیک ہے ہمارے یہ پیچ والے رہے گے تھے ہم اس میں سائیڈ میں کر اس کو لگا دیں گے تو یہ ایسے ڈال کے اس کو سائیڈ میں کریں گے تو یہ اچھے سے لگ جائے گا اور آرام سے اس کو کر دیں گے کلین تو یہ دوبارہ لگا ہم ویڈیو کرتی ہے سیدھا ہم نے ویڈیو کٹ مار کے جس سیدھا پیچ ہی لگا دی ہیں اور پیچ لگا گے اس کو کس دیا ہے یہ زیادہ نہیں کس کبھی پھر سے کھول نا پڑتا ہے ہم اس کی وائرنگ بھی کریں گے اس کی وائرنگ کا تو یہ ہمارا پہلا دوسرا کٹ ہے اس کو بھی لگائیں گے تو بڑیا ہوتا اس میں دو کٹ لگتے ہے ورنہ سیمپل بات تو اس میں ایک ہی کٹ لگاتا ہے تو ہم نے وائرنگ کر دیا دوبارہ سے اور چھوٹے ہیں وائر اس کو دوبارہ پھر لگانے ٹائم لگا دیں تو ہم اپنے ڈکن لگا دیا ہم نے اوپر سے پورا اوکے کر دیا ہے اب اس کو پھر ٹانگ نہیں باری ہے تو دیکھو اوپر جانبر بھی لگا ہو ہے اس کو چھوڑو تو یہ ہم نے لگا دیا ہے اور اس کی وائرنگ بھی لگا دیا اور پائپ میں پانی بھر کے زیادہ آرہا تو آپ اس کو جاتو رابٹ چینج کر دیں پائپ کی جاتو پائپ چینج کر دوں تو ہم اوکے تھا کوئی زیادہ یشو نہیں آیا تو اب اس میں پانی ڈال کے اس کو اچھے کریں گے تو پانی اپنے ڈال دیا اور اس کو لگاتے ہیں ویڈیو اچھی لگ رہے ایسی ویڈیو ہم لاتے رہیں گے تو ہم نے چلا دیا اور چلا کے اس میں دیکھ